البصیرہ میں قائد آزم کے پاکستان کے انوان سے ایک تقریب کا احتمام ہوا جس میں مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں اس تقریب کا احفاظ یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران اے قائد آزم تیرا احسان ہے حسان یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران اے قائد آزم تیرا احسان ہے حسان یہاں پہ ہم جب ہم نے ایک پروگرام سوچا کہ قائد آزم کا پاکستان کیسا ہونے چاہیے تو ہم نے یہاں پہ مختلف دانشور خواتین کو جو کہ اپنی پری فیر میں خاص مقام رکھتی ہیں تو ہم نے ان کو بلائیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ قائد آزم کا نظریہ کیا تھا تھا نوجوانوں کے لیے وہ کیا سوئیتے تھے خواتین کے لیے وہ کیا سوئیتے تھے قائد آزم کا پاکستان اس کی اوپر چونکہ حماس آئیوان نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ایسے ڈسکسن کریں گے جس میں قائد آزم کے پاکستان کے اوپر ہم مذاکرات کریں گے تو چونکہ ایک بڑی شخصیت سے میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات چیت ہوئی تو ڈسکسن میں ہی بار نکل آئے قائد آزم کا پاکستان ان کا کہہ رہا ہے یہ تاہیہ اکثر ہم دیکھیں تو آج کل لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ قائد آزم کا پاکستان نہیں ہے اس سے آئی تنگ آپ سب اگری بھی کریں گے کچھ لوگ اگری نہیں بھی کریں گے اگری کرنے کی وجہات بھی آپ سب کو پتا ہے اس کو ڈسکس اگری کرنے کی وجہات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ قائد آزم کا پاکستان کیوں نہیں ہے اگر یہ قائد آزم کا پاکستان نہیں ہے تو پھر قائد آزم کا پاکستان کہا ہے کہاں چھوڑ دیا ہم نے کہتے ہیں تو سب ہیں کہ یہ قائد آزم کا پاکستان نہیں ہے تو جو سیاسی لیڈرز یا سیاسی ترجینگاروں کی بات کروں تو انہوں نے کبھی حیات محمد علی جنہ قائد عظم حمد علی جنہ پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی اگر حیات قائد عظم حمد علی جنہ پڑھنے کی زحمت نہیں کی تو کم از کم اگر ان کی تقادیر اگر ہم وہاں بھی پڑھ لیں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ قائد عظم کیا تحریک لے کے چلے تھے کس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے اور کس طرح کے پاکستان کو انہوں نے آگے دیکھنا تھا کہ کیسا پاکستان مجھے چاہیے اور میں کیسے لوگوں کے لئے اٹھ کروں اور اگر یہاں پہ میں بات کروں تھوڑا سا نقشہ اگر پیچھے بیک میں لگے جائیں اگر یہ قائد عظم کا پاکستان یہ نہیں ہے تو اگر اس کی بیک میں جائیں ہسٹری میں جائیں تو ہمیں پتہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیوئر پہلے تھا قائد عظم کیوں اٹھے کیوں بغاوت کی کیوں مسلمانوں کے اندر یہ جوش وولولا لے کر آئے کہ تم لوگوں کی الگ حیثیت ہے تم لوگوں کی اپنی جدہ گانا پہشان ہے تم لوگوں کو اٹھنا ہے اور آکے دنیا کے سامنے خود کو پروف کرنا ہے یہ چیز یہ جوش وولولا یہ اومان قائد عظم کی ہمیں ایک دین ہے ہمارے پر ایک احسان ہے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک الگ پہچان دینے کی سوچی اور ہر مجللہ وہ کامیاب بھی ہو گئے یہ ساری ہسٹری پر میں نہیں جانا چاہوں گے چونکہ کافی سینئر میرے سارے ہاں پر خواتین موجود ہیں ہسٹری کو بہت اچھے سے جانتی ہیں بات کروں قائد عظم میں یہ بھی بات اگر آپ نے پڑھی بھی ہوں گی بہت سے مقامات پر ہے کہ قائد عظم میں کہا کہ پاکستان بیش بہا وسائل کی سرزمین ہے اور اس سرزمین کی تعمیر و ترقی کے لئے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے جان لگا دینی ہے اس کی ترقی پر اور اگر آج ہم دیکھیں تو کیا کوئی مجھے ہی بتا سکتا ہے کہ اب تک کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جس نے یہ سوچا ہو کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لئے میں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ہے نہیں آج کل یہ ہوتا آ رہا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لئے پاکستان سے سب کچھ چھین لینا ہے ارض یہ کروں گی کہ اگر اس پاکستان کو قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے تو قائد عظم کی طرح سوچنا ہوگا اس کے ویجن کو اس کے پیشن کو اس کے سٹریٹیجی کو ہم لوگوں کو اپنانی پڑے گی اگر ہم اپنے ذاتی طور پر اپنے سارے سٹریٹیجیز لگا دیں گے میرے ساتھ مطرمہ بیٹھیں ہیں اگر وہ اپنی سارے سٹریٹیجی لگا دیں گے میں اپنی تو یہ دوہ ڈیفرنٹ چیزیں ہو جائیں گے اس سے ہم کافی حد تک کامیاب تو ہو سکیں گے لیکن جو قائد عظم کا پاکستان ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے اس لئے ضروری ہے کہ قائد عظم کے جو خدبات ہیں جو ان کی تقاریر کو ان کو سنیں ان کے سٹریٹیجیز پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی ملک اپنا تھار غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نارائے تقبیر سے دیتوں نے گواہی اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان اے قائد عظم تیرا احسان ہے حسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا یہی سوچا جو تُو نے تو ہسا تش پہ زمانا ہر چال پہ چاہا تجھے دشمن نے ہرانا مارا وہ تُو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان اے قائد عظم تیرا احسان ہے حسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے